آج میں کچھ ڈیفرنٹ ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں اسے دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب خوبصور سب مزے میں ہوں گے آج میں کیراٹین کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ سلون پر کیراٹین کس طرح کروا سکتے ہیں اسے کرنے کا پروپر میتھڑ کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ سلون چلنا پڑے گا تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب تھمز اپ ضرور دے دیں مجھے تاکہ میں مزید ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاتی رہوں جیسا کہ موسم بہت ہی پیارا ہے میں نے سوچا تھوڑا پیدل ہی چل لیا ساتھ میں وک بھی ہو جائے بکروں کا نظارہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائے ساتھ میں موسم بھی انجوائے ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کر لو کیونکہ ویسے بھی سلون بہت دور نہیں تھا تھوڑا پاس ہی تھا تو میں نے اسی لیے پیدل چلنا ہی زیادہ پسند کیا سو خیر چہل قدمی کرتے کرتے ٹیلتی ٹیلتی میں سلون پہنچ ہی گئی انٹر ہونے کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی لیکن جب میں وہاں پر گئی جاتی انہوں نے سب سے پہلے میرے بالوں کو ووش کیا یہ وہ شیمپو ہے جسے انہوں نے میرے بالوں کو ووش کیا پہلی اپلیکیشن کر کے تین منٹ کے لیے چھوڑ دی اس کے بعد پلین ووٹر سے ووش کر دی اس کے بعد سیکنڈ اپلیکیشن کی مطلب کہ دوسری بار یہ شیمپو لگا کر میرے بالوں کو ووش کیا گیا جیسا کہ مجھے کیراتین ٹریٹمنٹ کروانا تھا اور وہ گھر پر ہم نہیں کر سکتے وہ بالوں کی کنڈیشن دیکھ کر ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیراتین ٹریٹمنٹ کس طرح کا آپ کے بالوں پر ٹھیک رہتا ہے کیونکہ کیراتین کئی ٹائپس کا ہوتا ہے اس لئے پہلے بالوں کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے بالوں کا ٹیکچر دیکھا جاتا ہے اس کے حساب سے پھر بالوں میں کیراتین کیا جاتا ہے کیمپو کرنے سے بالوں کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور جو پورز اوپن ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر اس ٹریٹمنٹ کو فل کیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے میرے بالوں کے سیکشن بنا کر چھوٹے چھوٹے سے پارٹس لے کر اس ٹریٹمنٹ کو فل کرنا سٹارٹ کیا میرے بالوں میں اتنی فریزی نس تھی اتنی ڈرائی نس تھی کہ یہ پروڈکٹ لگاتے ہوئے ہی بالوں کے اندر جذب ہوئی جا رہا تھا یہ کیراتین ہے جسے لے کر میرے بالوں میں فلپ کر رہے تھے اتنی بھر بھر کر پروڈکٹ لگا رہے تھے کیونکہ میرے بال اتنے ڈیمج ہو چکے تھے ایک تو یہ گرمی کی وجہ سے ایک موسم میں چینجنگ کی وجہ سے ایکچلی جو بال ہوتے ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں جب تک وہ ہمارے بالوں میں رہتا ہے اتنے ہیوی لگتے ہیں ہیلڈی لگتے ہیں بہت اچھی لکاتی ہے بالوں کی لیکن جیسے ہی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی بھی کوئی بھی ریزن کوئی ویکنس کی وجہ سے پروٹین ہمارے بالوں سے نکل جاتا ہے تو ہمارے بال اڑے اڑے سے رکھے سوکھے سے بے جان سے فریزی نس ہو جاتی ہے بالوں میں اسی لیے کبھی کبار وقتن فقتن سال میں بھلی ایک دفعہ کیراٹین ٹریٹمنٹ ضرور لینا چاہیے کیونکہ بسکلی دیکھا جائے گھر میں بھی ہم پروٹین ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ نیچرل ہوتے ہیں ماسک لگاتے ہیں لیکن یہ وہ چیز نہیں ہوتی اور اس طرح بیک کے سارے بالوں میں پروٹین ٹریٹمنٹ فیل کر دیا گیا تھا صرف فرنٹ کے بار رہتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سائیڈ پر پروٹین فیل نہیں کیا گیا وہ والے بالوں کی کنڈیشن دیکھیں اور جہاں پر اسے بھر کر لگا دیا گیا ہے وہ والے بالوں کی کنڈیشن دیکھیں بیک سے سارا ہو چکا تھا فرنٹ والے بالوں کی باری تھی کہ ان میں کیراٹین فیل کیا جائے اور جہاں تک میرا خیال ہے کبھی بھی کسی نے بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہوگا جتنی ڈیٹیل میں آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کیراٹین ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا دیا کیونکہ میرا یہ چوتھا کسپیرینس تھا کیراٹین ٹریٹمنٹ کروانے کا اب یہاں پر ایک سائیڈ میری ہو گئی اور ایک سائیڈ ابھی باقی ہے ریزلٹ آپ کو دیکھیں لیکن جو سائیڈ پر ابھی انہوں نے فیل کیا ہے کیراٹین وہ ابھی گیلے ہیں میں آپ کو لاسٹ میں اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی مجھے ان کی اچھے ریزلٹ ملے ہیں میں تمہیں اس کو دوبارہ اگین این اگین کروائی جا رہی ہوں یہ نہیں کہ ہر چھے ماہ بعد میں کروانے بھاگ جاتی ہوں نہیں آپ ڈیٹھ سال میں ایک دفعہ لے لیں سال میں ایک دفعہ لے لیں کیراٹین ڈیبونڈنگ ایکسٹینسو ان تینوں چیزوں میں بہت فرق ہے میں آپ کو ایکسٹینسو پریفر نہیں کروں گی ریبونڈنگ پریفر نہیں کروں گی میری ایک فرنڈ نے ریبونڈنگ کروائی ایک سال تاک تو اس کے بال اتنے مزے کہہ رہے وہ اتنی خوش کہ میرے بال بھئی سیدھے ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ایک سال جیسے ہی ختم ہوا اس کا ریزلٹ نکل گیا ایکسٹینسو کا اور اس کے بعد اس کے بال اتنے پتلے ہو گئے اتنے پتلے اتنے ویک ہو گئے کہ آخر کار اسے دوبارہ سے کیراٹین لینا پڑا اور اب کہیں جا کے اس کے بالوں میں جان آنا سٹارٹ ہوئی ہے اور اس طرح یہاں پر میرے پورے بالوں میں کیرافیل کیراٹین ٹریٹمنٹ فیل کر دیا گیا اب یہاں پر صرف اس کے ڈوائے ہونے کا ویٹ تھا لیکن میں آپ کو ذرا کلوز اپ بھی کر کے اس کا دکھاؤں گی کہ دیکھیں اس کی فیلنگ کتنے اچھے سے کی ہے بس اس کا یہ ایشو ہے کہ آنکھوں میں بہت جاتا ہے کرواتے دوران اپنی آنکھوں کو بند رکھے خیر انہوں نے میرے آنکھوں پر آئی پیڈ رکھ دیئے دے تاکہ میری آنکھوں کو تھوڑا سکون ملے تھوڑی تھندک ملے ویڈیو بنانے کے چکر میں میں نے اپنی آنکھیں کھولی رکھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں کوئی بھی پارٹ میس نہ ہو جائے جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں بھی ہر چیز کے بارے میں نولیج مل جائے فیل اپ کرنے کے بعد میرے بالوں کو نیچرلی طور پر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا آدھے ایک گھنٹے تک جتنے ڈرائی ہوئے جو باقی رہ چکے تھے انہیں بلوڈ ڈرائی کی ہلپ سے مزید ڈرائی کیا گیا مسلسل یہ میری آنکھوں میں جائے جا رہا تھا تو میں نے ہار تھک کہ اپنی آنکھوں کو بندی کر لیا تھا اور یہاں پر بالکل کمپلیٹلی طور پر بالڈ ڈرائی ہو چکے تھے اور ہاتھ لگانے پر ہی اتنے ہیوی ہیوی فیل ہو رہے تھے کہ جیسے بجان سی چیز میں کوئی جان آگئی اور نیکس سٹیپ ہے اب ہمارا بالوں میں آئرن کرنا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس لئے میں کہتی ہوں کہ ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اندر ایسی پوائنٹڈ چیز ہو جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہو یا آپ کو نہ پتا ہو اور وہ آپ سے مس ہو جائے جو پروڈکٹ بالوں کے پارٹس میں فیل کیا جاتا ہے یہ سٹیپ اسے لوگ کرتا ہے یعنی کہ آئرن اس لئے کیا جاتا ہے کہ بالوں میں جو ٹویٹمنٹ ہم نے فیل کروایا ہے یہ اسے لوگ کر دیتا ہے بہت اچھے سے بہت تھوڑے تھوڑے پارٹس میں بال لے کر یعنی کہ بہت تھوڑی سی کونٹٹی میں بال لے لے کر اس پر اچھے سے آئرن کیا جاتا ہے یعنی کہ اس پروڈکٹ کو لوگ کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چاہ رہا ہے کہ آئرن کرنے سے بال ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بے جانس ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اور ریڈی بالوں کے پارٹس میں پروٹین فیل کر دیا ہے کیرافیل فیل کر دیا ہے اور اوپر آئرن کیا گیا ہے اسے لوگ کرنے کے لئے تاکہ جو پروٹین اور کیرافیل ہم نے فیل کیا ہے وہ لوگ رہے وہ اڑے نہیں اور اب جیسے مرزین جوائے کرو اپنے بالوں کو چھے ماہ تک تو جو کیرافیل اس میں فیل کر دیا ہے اس کا ریزلٹ کہیں بھی نہیں جائے گا اور اس طرح یہاں پر کیراٹین کے سارے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں صرف ایک واشنگ سٹیپ باقی ہے جو کہ ہم نیکس ڈے کرتے ہیں وہ تو میں خیر اس میں ایڈ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ میں نے ویڈیو آج ہی ایڈٹ کر کے آج ہی اپلوڈ کر دینی ہے ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے بیفور آفٹر دونوں ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی میرا ایکسپیرینس تو سگنیچر بھائی آشا پر بہت ہی اچھا رائے میں سکرین پر بھی ان کا نمبر مینشن کر دوں گی ڈسکرپشن بوکس میں بھی ان کا نمبر مینشن کر دوں گی جن لوگوں کو ہیئر کیر سے ریلیٹیڈ یا افیشل مینیکیور پیڑی کیورٹ سے ریلیٹیڈ کم پرائز میں کوئی ڈیل چاہیے تو وہ ان سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے فیصلہ باد میں ان کا سٹوڈیو ہے میں نے تو اپنی ساری سرویس انہی سے لی ہے کہ ہمیں کم بجٹ میں اتنی اچھی سرویس ہمیں اویل کر رہے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے اگر آٹ آف سیٹی بھی ہیں آپ تو ان سے کوئی پیکج لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے ٹائم وغیرہ لے سکتے ہیں میں ان کا نمبر بھی نیچے مینشن کر دوں گی فیصلہ باد میں جو رہتے ہیں وہ ان سے کنٹیکٹ کر کے کیرٹی لے سکتے ہیں وہ بھی کم پرائز میں جیسا کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے سلونز والوں نے اپنے ریٹ ڈبل ٹریپل ہائی کر دیئے لیکن اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی ان کا ریٹ بہت ہی مناسب ہے خیر یہ وہ واحد سلونے جس کا ریٹ بلکل بھی ہائی نہیں ہے باقی پرائزز وغیرہ آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز دیکھیں اٹھا کے یا جہاں بھی گئے اٹھا کے ہمیں کام اچھا لگے نہ لگے مو اٹھا کے چینل پر ویڈیو شوٹ کرو چینل پر پوسٹ کر دو نہیں ہمیشہ میں وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کا مجھے بھی پوزیٹیو ریزلٹ ملے اگر مجھے کسی چیز کا اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا تو میں کبھی بھی آپ کو وہ ریکمینڈڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں خود اپنی کیر کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کونشیس ہوں اسی لئے میں آپ کو ریکمینڈڈ بھی وہی چیز کروں گی کہ جہاں پر آپ کو بھی فائدہ ہو ر اے بی آئی اے ون زیرو آپ میرا کورڈ یوز کر کے ان سے موڈ ڈسکونٹ بھی لے سکتے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اید مبارک اللہ حافظ